پیغمبر اسلام بل کی جس کی مانگ آل نیا مسلم جماعت کی طرف سے کی گئی جس میں دعویٰ کیا گئی کہ دیش بھر میں مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کے دھرم اور ان کے سرکشہ کے لیے یہ بل لائے جانا بہت ضروری ہے مسلمانوں کے دھرم پر اگر کوئی پرہار کرتا ہے اس کے خلاف سخت کامروائی کو لے کر پیغمبر اسلام بل لانے کی مانگ تیز ہو گئی ہے ایک دن پہلے برےلی میں آل انڈیا مسلم جماعت کی ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں پیش کیے گئے مسلم ایجنڈے میں اس بات کا سکر کیا گیا مسلم جماعت کی بیٹھک میں دعویٰ کیا گیا کہ الگ الگ راجیوں کے علماؤں اور بدجیویوں کے ساتھ مسلمانوں کے مددوں پر چرچا کر یہ ایجنڈا تیار کیا گیا آل انڈیا مسلم جماعت کا کہنا ہے کہ دیش میں لب جہاد موب لنچنگ، درمانترن، ٹیرر فنڈنگ اور آتنگباد کے نام پر مسلمانوں کو ڈرائیا اور پریشان کیا جا رہا ہے ایسے میں مسلموں کی سرکشہ کے لیے یہ بل لانا بہت ضروری ہو گیا ہے گستاخ رسول کی سزا کے لیے ایک پارلیمنٹ میں اور اسٹیٹ کی حکومتیں اسمولیوں میں قانون بنائیں اور اس قانون کا نام پیغمبر اسلام بل ہو اس دوران مولانا شاہ بدین نے یہ بھی صاف کر دیا کہ مسلمانوں کو سمان ناغرک سہنتہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں لال قلے سے پردھان منطری نے سیکولر سامان ناغرک سہنتہ کی جو بات کہی ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کو منظور نہیں ہے چونکہ وہ سیدھے سیدھے طور پر شریعت میں مداخلت ہے اور ہر وہ کام جو شریعت میں مداخلت ہوگا چاہے وہ سینٹر گورمنٹ کرے یا راج کی سرکارے کرے وہ بھارت کا مسلمان منظور نہیں کرے گا اس کو قبول نہیں کرے گا آل انڈیا مسلم جماعت کی بیٹھک میں جو ایجنڈا تیہ ہوا اس میں کہا گیا تھا کہ مسلم سنگٹنوں کے لیے سنصد ویدان سباؤں میں پیغمبر اسلام بل لائے جائے پیغمبر محمد بل نام سے قانون بنائیں پیغمبر محمد کے خلاف ایشنندہ کرنے والے لوگوں کو کٹھور سزا ملے گستاکی کرنے پر سخت سزا ملے اپمان جرک ٹپڑیوں پر روک لگے یہ قانون کسی بھی دھرم کے اپمان پر کارروائی کرنے والا ہو اس بلکی مانگ پر سیاست بھی تیز ہو گئی کیندری بنتری گررات سنگھ نے آروپ لگایا کہ کچھ مسلمان بھارت کو پاکستان اور بانگلہ دیش بنانے میں جھٹے ہیں پیغمبر نے اسلام بل پر سماتھ بادی فارٹی کے اندھیاکشہ اکیلیش یادف کا بھی بیان سامنے آیا جس نے انہوں نے ہر دھرم کا سممان کیے جانے کی بات کہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کا دھارمک کسی بھی دھرم کا اپمان نہیں ہونا چاہیے ہمارے مکہ منتری کو نہیں دیکھا بانگلہ دیش پہ چندت ہیں دیش کے بردان منتری کو چندت ہونا چاہیے اور جب دیش کی سرکار یہ کہتی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز جواب نہ دے جنتا میں اپنے بچان نہ رکھیں کیونکہ یہ سرکار کے ذمیداری منتری ہے وہ لحاظ بپکش کے لوگ کر رہے ہیں اس بیچ سنتوں نے بانگلہ دیش میں مندروں کو توڑنے ہندووں پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارت میں سبھی دھرموں کے لوگ سرکشے تھے اور جو سنگٹن ایسے بل لانے کی مانگ کر رہے ہیں ان پر پرتیمند لگایا جائے پیگمبر اسلام بل کی مانگ کرنے والے آل انڈیا مسلم جماعت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ موجودہ قانون کمزور ہے اس لیے سامپردائک انسا کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں لیکن قانون مننے سے ہر دھرم کا سممان ہوگا اور اپمان کرنے والوں پر قانونی کا روائی ہوگی اس پیٹک میں یہ بھی تیہ ہوا کہ وقف سنچودھن بل کا وہ سمرتن کرتے ہیں لیکن وقف کی سمپتی غریب مسلمانوں پر خرچ ہو مسلمانوں کو شکشہ ملے ان کے کاروبار پر دھیان دیا جائے اور لڑکیوں کے لیے الگ اسکول کالیج ہو بریلی سے اجائے کشب کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا